فاطمہ کے لال نے کچھ نہیں کیا زمین اور آتمان کے درمیانے ایک نگاہ تھا ایسا دیکھا بسا دیکھنا تاک کرونا کے مدان میں سکتا چکا پن راب سالز ساکیت ہوں گے سب جانور بھی خان حسین نے آشونے کی صبح میں بتایا کہ حجتِ خدا کی طاقت کیا ہے میرا پاور کیا ہے بھٹ کھالی ایک مینا دل اس کے بعد عمرہ پورے لشکر کو ایڈرز کیا عمرہ ساتھ کے ساتھ پورے لشکر کو خطاب کیا دار سنو تم جانتے ہو میں دانو میں حسین ابن آلی رسول کا نواسہ علی و فاطمہ دا بیٹا میں نے حرار محمدی کو حرام نہیں کیا اپنا انٹروڈیکشن کر آیا تاروف کروایا تاروف کروایا تاروف کروا گیا حسین نے اونٹ کو پٹایا اور آپ اس خیمے میں آگئے عصاب ہے حسین نے پوچھا کہ مولا حسین آپ نے تاروف تو کروایا لیکن اونٹ کے جواب کیوں نہیں سنا آپ ٹھیلے کیوں نہیں مولا حسین نے کہا میں نے حجت کو تپاکتی تو لوگوں نے کہا مولا تھوڑا ویٹ کرتے آپ ان کا جواب تو سنگے حسین نے کہا نہیں میں نے حجت کو تپاکتی تیسری مرتبہ جب اصحاب نے کہا تو حسین نے کہا مولا حسین کا جملہ سنو حسین نے آشولے کے لیے یہ جملہ نہیں کہا رہتی دنیا کا جب جملہ کہا حسین شیح کو امام سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے ویڈ کیونے کیا ان کے جواب کا تو امام نے کہا اسی لیے نہیں کیا میں نے حجت پر تمام کیا میں جانتا ہوں مولا حسین کا جملہ میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں ان کے بیٹوں میں حرام ہے میری باق کا اثر نہیں ہوگا مولا حسین کا جملہ آمی برمانی کا جملہ نہیں ہے حسین یہ کہہ دے کہ اگر پیٹ میں حرام ہوگا تو اس دور کا امام زمانہ حسین ابن علی تھے حسین کہتے ہیں کہ امام کی بات کا اثر ہی نہیں ہوگا تو خدا نہ خاص تھا خدا نہ خاص تھا اگر پیٹوں میں حرام ہوگا ایک دانہ یا ایک خطرہ پانی ایک دانہ بھی اگر پیٹ میں رہے گا حرام کا اثر ہوگا امام آرہے ابھی آپ پڑھے جگہ امام آئی جو پندرہ شابہ نیچ فائیڈے آرہی اگر تم اپنے ہم اپنے اہم میں یہ دے وہ تک کیا حلال ہے کیا حرام میرے پاس کانی ہے you know very well کہ رزق ہے حرام زبان پہ مطلع ورنہ پھر تمہاری موت میں پروگرم ہو سکرات موت easy مطلع easy مطلع سکرات موت کوئی معمولی چیز نہیں ہے we don't know ہم کو نہیں معلوم کہ میری موت کیسے آنے والی ہے یہ کوئی نہیں بول سکتا کہ میں بڑا ریلیکس مروں گا میں لے دوں گا مستر پر کٹا مجھوں گا یہ نہیں بول سکتا مجھے نہیں مات کل کیا ہونے والی ہے اس کے بعد کیا ہونے والی ہے موت کیسے آئی ہے سکرات موت ماسومین نے پڑا ماند ہمارا پاس ایک ہزار دعا ہے سکرات موت کی لو نکلتی رہے اس لئے نکلتی کہ یہ پرابلمز ہیں ہماری زندگی میں ہم ریلیکس ہوگے پڑھیں میوسک سننے والے جو میوسک سنتا ہے ریگولرلی جو بولتا ہے چلتا ہے اس کو سکرات موت لازم ہے رسکا ہے حرام کھانے والے کے لیے سکرات موت ہے خلیبت کرنے والے کے لیے سکرات موت ہے سن کرنے والے کے لیے یہ یار اس لئے کہ یہ وہ بیماری ہے وہ تکلیف ہے وہ پین ہے کہ اندازہ میرا آسا میرے سہم میں سوڑ ایک ہزار پانک لیا تھے لیکن میں پچھا س پچھول مجھٹا میں باپس ہوں رو نکلتی یہاں کے پڑھا جاتے یہاں کے پڑھا جاتے ہاتھ میں دھاس آنکھیں باہر آنکھ اللہم عجل وليك الفراغ